پاکیا پیچھا ہے لاہور کے اندر اچھرا کے اندر وہاں پر ایک خاتون تھی اس نے ایک ایسا لباس زیبہ تنگیہ جس میں عربیک میں حروف لکھے ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھ کر سمجھا کہ یہ شاید کوئی قرآنی حروف ہیں تو مشتعل ہو گئے وہاں پر بڑا معاملہ ہو گیا تو آپ کے نزدیک یہاں پر کون سا یہ غلط کون ہے کیونکہ اس وقت مذہبی جو فیلڈ والے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ صرف اشتیال انگیزی کے طور پر صرف ہمارے معاشرے کے اندر عبرے ہوئے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس خاتون کی جان کا بھی خطرہ ہو گیا تھا دیکھیں غلطی دونوں طرف ہے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی بعض مقامات پر جو نا وہ لیبرلز کی تنقید سن سن کے مرعوب ہو جاتے ہیں میں کہاں غلطی دونوں طرف ہے جہاں تک قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو سزا دینے کا تعلق ہے تو میں تو بحمدللہ ریکارڈنگز میں پوری چیز بیان کر چکا ہوں بلخصوص آلہ حضرت امام علیہ السنو ترحمد اللہ کیا بیان میں حسام العرمین کے حاشی سے پیش کر چکا کہ امام علیہ السنو فرماتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے گردنے مارنا یہ حکام کے ذمہ ہے ان کا کام ہے آپ کا کام ہے زبان سے لوگوں کو کہہ دینا تو جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی وہ بھی غلطی پر ہیں اور جس خاتون نے ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھنا ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہی کہ میں مسلمان ہوں اور اس سے نہیں پتا کہ یہ چیزیں جو نا وہ دیکھنے میں بعدی ان نظر میں جب بندہ اس لباس کو کپڑے کو دیکھے گا تو یقیناً اس کی نظر میں یہی ہوگا کہ شاید یہ قرآن پاکی آیات لکھی ہیں یا حدیث نبوی کے کوئی الفاظ دیکھیں تو دیکھنے والا مشتہل تو ہوگا تو غلطی اس خاتون کی بھی ہے البتہ یہ کہ اگرچہ وہ قرآن مجید کی آیات نہیں تھی آحادیث مبارکہ نہیں تھی لیکن عربی کے کلمات بلکل قرآنی رسم رخات کے اندر تھے رائٹنگ بھی ایسی تھی بلکل رائٹنگ ایسی تھی عام دیکھنے والا بندہ بادی ان نظر میں جب دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید قرآن پاک لکھا ہوا ہے تو غلط کیا اس نے اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا اور اگر اس سے معافی مغائی گئی ہے تو وہ بلکل بجا ہے تاکہ ایک تو لوگوں کا جو اشتیال ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسرا یہ کہ شریع حکم بھی ہے دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات اور ایک ہے حروف تحجی عربی کے کلمات عربی کے الفاظ تو علماء کے فتح واجات موجود ہیں ہمارے علماء کی کتابوں کے طرف بقیدہ سرحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حروف تحجی کا بھی عدب کرنا چاہیے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اس کو بے عدبی اور توہین کی جگہ پہ ہم اس کو نہیں لی جا سکتے اور باقی ہماری کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام پر یہ حروف تحجی وحی کے طور پر نازل ہوئے قرآن مجید کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف موقعات حروف تحجی لکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی عدب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی بے عدبی کرنا یہ شرن نجائز ہے تو ایسا لباس جس کے اوپر اس طرح کے حروف لکھے ہوئے ہیں اس کو پہنا شرن نجائز ہے غلط ہے تو غلطی اس طرف سے بھی البتہ جن لوگوں نے مشتل ہو کے قانون و ہاتھ میں لینے کی کوشش کی وہ بھی غلطی پر تھے لیکن حضور یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم موجود نہیں تھا وہ تو عوام تھی عوام تھی جیسے وہ لباس پہنے والی خاتون عوام تھی ایسے مشتل ہونے والے لوگ بھی عوام تھے دونوں طرف سے جو نہ معاملہ عوام کا تھا اب یہ ہے کہ لیبرلز کو موقع چاہیے ہوتا ہے وہ پر ایسے موقع پہ علماء کے خلاف اور مذہبی لوگوں کے خلاف کہتے ہیں علماء نے وہاں پر پہنچے اس کی جان بچائیے